بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمیشہد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے آئی ایس کو اور سی ڈی اے سے متعلق سی ڈی اے نے فیلحال پندرہ عرب روپے کا نوٹس جاری کیا ہے چیئرمین آئی ایس کو کو بلکہ پندرہ عرب روپے کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے چیئرمین آئی ایس کو کے ورنٹ گرفتاری نکال دیا گئے ہیں سینئر سپیشل مجیسٹریٹ سی ڈی اے سردار عاصف کی طرف سے جاری کیا گیا ہے نوٹس میں تھانہ پارا پولیس کو کہا گیا ہے کہ چیئرمین آئی ایس کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا ہے اور جو نوٹس جاری کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ متعدد بار واپڈا کو نوٹس بھیجا گیا لیکن ان کی طرف سے نہ ان کا کوئی وکیل پیش ہوا نہ ان کا کوئی نمائندہ پیش ہوا اور یہ الزام آئیت کیا گیا ہے آئی ایس کو پہ کہ وہ دو ہزار سے اب تک یعنی اکیس سال ہو گئے وہ سی ڈی اے کی زمین استعمال کر رہے ہیں اور اس مد میں جو قرائے بنتا ہے وہ ادا نہیں کیا گیا جو کہ پندرہ عرب روپے بنتا ہے لیکن دوسری طرف آئی ایس کو نے بھی اپنا جو لیگل بورڈ ہے وہ بٹھا دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ لیگل بورڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو عرب روپے سی ڈی اے کی طرف بنتا ہے اور کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ دونوں اداروں کے درمیان ہوئی تھی اور جس میں آئی ایس کو کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی چونکہ سی ڈی اے بل ادا نہیں کر رہا لہٰذا سٹریٹ لائٹس اور ٹیو ویل وغیرہ بند کر دیے جائیں لیکن دونوں اداروں کے سربراہان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا چونکہ دونوں ادارے سرکاری ہیں لہٰذا سٹریٹ لائٹس بند کی جائیں یا ٹیو ویل بند کر دیے جائیں تو شہر میں بہرانی کیفیت پیدا ہو جائے گی لہذا دونوں ادارے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے لیکن آج چونکہ سی ڈی اے کی طرف سے راکٹ جو ہے وہ داگ دیا گیا ہے نوٹس کی شکل میں ورانٹ گرفتاری کی شکل میں سینئر سپیشل منجسٹریٹ سی ڈی اے جناب سردار آصف کی طرف سے ورانٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور دوسری طرف ان کی طرف سے آئی ایس کو کی طرف سے بھی اپنا لیگل بورڈ بٹھایا گیا ہے اور ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پہلے تو سی ڈی اے کو ہمارا حساب دینا ہوگا اور ہم نے سی ڈی اے سے کہا تھا کہ آپ اپنا کرایا منحہ کر کے باقی جو ہے وہ ادایگی کر دیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن سی ڈی اے کی طرف سے بھی ایک ٹھگا ادا نہیں کیا گیا لہٰذا یہ ان کی طرف سے ورانٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں تو اگلے چوبیس گھنٹوں میں آئی ایس کو کی طرف سے بھی سی ڈی اے کو بھرپور آئینی اور قانونی جواب دیے جانے کی توقع ہے تو اسلامباد کے دو انتہائی اہم ادارے جو پبلک سرویس کے لیے ہیں آئی ایس کو اور سی ڈی اے دونوں بہم دستو گریبا ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان بیچ بوچاؤ کون کراتا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ